سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس کلاس 10 ٹاپک چپٹر نمبر 3 ٹیچر سرمد علی نیسٹے ڈوب ان ایکسرسائز پی نمبر 50 این 51 لیکچر نمبر 3.10 اسلام علیکم بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بیٹا ہم پڑھ رہے تھے چپٹر نمبر 3 کنٹرل سکچرز اور لاسٹ ہمیں لپس کے ٹاپک کو کور کیا تھا لپس ذہن میں رکھیے گا بیٹا دو ہی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے for next اور ایک ہوتی ہے while wind البتہ ایسا ممکن ہے کہ آپ ایک لپ کے اندر ایک اور لپ fit کر لیں ایسے کون سیپٹ کو ہم کہتے ہیں nested لپ تو بیٹا یہ تیسری لپ نہیں ہے لکھا تو ایسا ہی بھی جیسے third لپ ہے لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھا ہے کہ لپس کتنی ہوتی ہیں تو اس کانسر یہ ہی ہوگا بیٹا جی کہ لپس دو ہوتی ہیں for next اور while wind nested کا مطلب ہے inside a loop for a while there can be one or more loops for a while such type of structure is known as nested loop کہ اگر ایک لپ کے اندر ایک اور لپ ہو for next میں یا while wind میں تو ایسے structure کو ہم کہیں گے nested loop آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں a loop within another loop is called nested loop ایک لپ کے اندر اگر ایک اور لپ ہوگی تو اس کو ہم nested loop کریں گے program کے طرف آتے ہیں بچوں suppose you want to print the output in the following format ایک graphical output سے بنی ہوئی ہے پانچ سٹار ہیں پھر چاس سٹار ہیں پھر تین ہیں پھر دو ہیں پھر ایک ہیں ہم nested loop produce کرنا ہے اور ایک چھوٹا سا program ہے اس کو ہم book کی wording سے بھی سمجھتے ہیں اور ویسے بھی اس کو learn کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں line number 10 ہے بیٹا پہلے میں آپ کو ویسے program سمجھا دیتا ہوں اور پھر book کی wording کے بارے میں غور کر لیتے ہیں تو بیٹا جی پہلے program کو ویسے آپ دیکھیں کتاب کہہ رہی ہے for y is equal to 5 to 1 ظاہر ہے کہ یہ ایک reverse loop ہے اگر 1 to 5 ہو تو پھر increment ہوتا ہے اگر 5 to 1 ہو تو ہم نے learn کیا تھا decrement ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے loop کو reverse order میں چلایا ہے 5 to 1 step ہم نے minus 1 دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ loop decrement میں چلے گی پہلا نمبر y میں 5 ہوگا پھر 4 ہوگا پھر 3 ہوگا پھر 2 ہوگا اور پھر 1 ہوگا تو پانچ سے ایک تک reverse order میں decrement میں ہی loop چلے گی اب ہم نے پہلی learn کیا ہے کہ ایک concept ہے nested loop کا nested loop کا مطلب ہے کہ ایک loop کے اندر ایک اور loop ہوتی ہے تو یہ ایک loop تھی اب اس کے اندر پھر ایک اور loop آ چکی ہوئی ہے پہلی والی loop y ہے اس کا ہم outer loop بولیں گے اور جو اندر loop ہے وہ والی x ہے غور کیجئے گا for x is equal to one to y اب x اور y کیا ہیں ہم نے پہلی learn کیا تھا کہ for کے بعد جو variable ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں loop control variable تو پہلی والی جو loop ہے جو outer loop ہے اس کا جو loop control variable ہے وہ y ہے جو دوسری والی loop ہے جو x loop ہے اس کا loop control variable بیٹا جی x ہے تو غور کیجئے گا جو پہلی والی loop کا loop control variable ہے اس کا استعمال inner loop میں ہو رہا ہے کیسے inner loop میں ہم کہہ رہے ہیں for x is equal to one to y اب دیکھئے ہم نے پہلے ہی سیکھا کہ y جو loop ہے نہیں کہ جو outer loop ہے اس میں پہلی value y میں ہونی چاہیے یہ پانچ پھر چار پھر تین پھر دو پھر ایک تو اس کے ہاتھ سے اگر ہم دیکھیں تو inner loop ہے for x is equal to one to y اس کا مطلب ہے کہ y کے اندر first time five ہوگا تو جب outer loop سے ہم inner loop میں آئیں گے تو for x is equal to one to y ہوگا اور why میں first time five ہوگا اس کے بعد ہم کہتے ہیں print double quotes میں star آپ کو پتہ double quotes میں جو چیز لکھتے ہیں وہ as it is print ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے لگایا semi colon اچھا یہ بھی بڑا ایک important concept ہے ہم نے semi colon بیٹا اس لیے لگایا ہے کہ جو result ہے وہ joint ہو جائے دیکھے اگر ہم semi colon نہ لگائیں تو star vertical print ہوں گے آپ output کو بھی دیکھ سکتے ہو پانچ star آپ کے سامنے ہیں اور وہ vertical نہیں ہے horizontal ہے یعنی کہ ایک star کے بعد اس سے جڑا ہے اگلا star پھر اس سے جڑا ہے اگلا star پھر اس سے جڑا ہے اگلا star یہ جو join ہو رہے ہیں star horizontally یہ semi colon کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں for y is equal to five to one step minus one for x is equal to one to y پھر ہم کہہ رہے ہیں print star hysteric double quotes کے اندر semi colon لگا رہے ہیں semi colon سے اب first time دیکھیں y میں پانچ ہے اور next x کی طرف آ جاتی ہیں چالیس لائن میں تو loop five time چلے گی کیونکہ y replace ہو گیا first time five سے for x is equal to one to five print star next x تو جب five time چلے گی ہوریزونٹلی پانچ سٹار print ہو جائیں گے اب پھر ایک اور اس میں بڑا technical point ہے کہ ہم جب پانچ سٹار print کر چکے ہوئے ہیں تو ہم نے joining کے اثر کو ختم کرنا ہے اس لئے line number 50 پہ ہم نے لکھ دیا print خالی print لکھنے سے جو star join ہو رہے تھے کیونکہ print blank line کے لیے ہوتا ہے تو ایک blank آ گیا اور joining کا عمل ختم ہو گیا یعنی کہ ہم اگر اب technicalی دیکھ لیں کہ اگر ہم ایسے کریں کہ print کے آگے یہ نہ لکھتے highly print statement تو جتنے بھی star ہے وہ سارے جڑ جاتے یعنی کہ پہلے پانچ پھر چار پھر تین پھر دو یہ سارے ایک ہی line میں print ہو جاتے تو ہم نے joining کا عمل صرف اس وقت تک رکھنا ہے جب تک inner loop مکمل نہیں ہوئی تو first time one to five چلی پانچ star horizontally print ہوئے print سے ہم نے joining کا عمل ختم کیا next y سے y دوبارہ چلی کیونکہ اس نے پہلے پانچ پہ چلی تھی اب چار پہ چلے گی تو اب کیا ہوگا for x is equal to one to four پھر چار star print ہوئے print سے پھر joining کا عمل ختم کیا اسی طرح پھر بیٹا تین star print ہوں گے پھر اسی طریقے سے پھر اگلے دو star print ہوں گے اس طریقے سے پہلے پانچ ہوں گے پھر چار ہوں گے پھر تین ہوں گے پھر دو ہوں گے اور last میں آپ کا ایک جو star ہے آخری جو star ہے وہ print ہو جائے گا اس طریقے سے یہ process جو ہے آپ کا چلتا ہے loop end ہو جائے گی ذرا book کی wording میں دیکھتے ہیں کتاب کے تیہ this program contain two loops the outer loop is from the line number 10 to 60 تو ہم نے بھی یہی دیکھا تھا کہ مرپس دو loops ہیں 10 سے لے کے 60 تک جو loop ہے وہ outer loop ہے کیونکہ for y سے شروع ہوگی اور next y پہ ختم ہوگی کہتا جی the program contain two loops the outer loop is from the line number 10 to 60 and inner loop is from 20 to 40 in the line number 10 initially y is assigned a value 5 line number 10 میں نے آپ کو بتایا کہ 5 values کو ملی since the value of y is greater than 1 the control is transferred to line number 20 which caused the inner loop to execute 5 time resulting into printing 5 star in one row one row میں کیوں آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے print star کے بعد semicolon لکھ دیا the statement the line number 50 will transfer printer لکھا ہوا ہے بیٹس کو ٹھیک کر کے pointer کہہ لیں control to the beginning of the next line when the line 60 is encounter the control go back to the line number 10 وہ دوبارہ line number 10 میں چلے گا اب جو value ہے y کی وہ کیا ہو جے گی 4 and once again the inner loop is executed 4 time اور result کرے گی کہ 4 the first r1 رو میں print ہو this process will continue till the value of y become 1 after that it will come to an end next پیٹا ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں ہمارے پاس آٹھ چو ہیں وہ fill in the blanks ہے پہلا دیکھیں it is recommended to avoid the use of go to statement اس میں خالی جگہ پہ go to آئے گا دوسرا دیکھیں go to statement and provide one transfer point کیونکہ go to statement میں ایک transfer point ہوتا ہے چھو دیکھو the for next loop transfer control based on a condition اور اسی طریقے سے fourth والے کا دیکھیں maximum dash transfer point can be specified with on go to تو on go to میں جو maximum transfer point ہوتے ہیں وہ 255 ہوتے ہیں fifth دیکھیں on error go to statement dash error trapping feature of basic enable error trapping feature of basic اسی طرح six دیکھیں in basic every error is assigned a unique code اور اس unique code جو آگے نام ہوتے ہیں وہ اگلے امسی کیوز میں ہے a special variable name errr is assigned an error code on the occurrence of an error in basic اور a special variable name errl is assigned to the line number where an error occur in basic when an error occur in a basic program the control may be transferred to dash routine this can answer error handling routine for last a g a dash structure chooses the alternative program statements to execute selection structure chooses the alternative program statements to execute